بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ابن سماد خیدران ریزنٹ اوڈیٹر اخبار اکبر اسلام آباد میجر جنرل تجمل سیر ملک صاحب کے گھرائے ہوں اور میجر وسیم پاشا تجمل صاحب جنرل تجمل سیر ملک صاحب کے سعزادے میرے ساتھ بیٹھے ہیں میں ان سے کہوں گا کہ چھ ستمبر کے بارے میں اپنے کمیٹس دیں میر وسیم پاشا صاحب سلام ہوں جی چھ ستمبر کے بارے میں جنرل صاحب جب انہیں 65 میں جنگ ہوئی تو اس وقت وہ لیفٹن کرنا تھے اور تین بنوچ کو کمانڈ کر رہے تھے ان کو رات کو ان کو آرڈر ملا کہ جی آپ لوگ انہیں تب تک پاکستان فوج کو کوئی جنگ کی کلیر انڈگیشن نہیں تھی اور رات کو اس وقت جو برگیرڈ کمانڈر تھے اس وقت لیفٹن جنگ ہوتے تھے میرے کنم گریڈر شمیم ان کا نام تھا انہوں نے ان کو آرڈر دیا کہ جی آپ یونٹ کو موو کر کے بٹاپور کے اوپر چلے جائیں وہاں پر انہوں نے رات کو موو ہوئی اور گیارہ بجے وہ لوگ دہور سے چلے اور صبح کوئی پانچ پہنچ 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 پہنچے وہاں پہنچے صبح فجر کے ٹائم کیو پر ابھی یہ لوگ وہاں ان لوڈ وغیرہ ہو رہے تھے اور سمان وغیرہ اتار کے ابھی سٹلن ہو رہے تھے تو اس وقت انڈیا کی طرف سے حملہ ہو گیا اور ان کے تین ٹینک انڈیا کے نظر آئے جس کی اوپر انہوں نے جلدی سے ایک ریکارسنس رائیفل جو ہے اس کو باہر نکال لی اس کو لوڈ شوٹ کیا اور اس پہ فائر کیا کیونکہ اس وقت کوئی اویلیبل ٹارگٹ نہیں تھا تو انہوں نے ایک سامنے سے ہمارے لوگ جو تھے وہ بھاگے بے آ رہے تھے تو ایک ریڈے کو پکڑ کے انہوں نے اس کے اوپر آرگ لگائی اور اسے ٹینک پہ فائر کیا جس کی وجہ سے ایک ٹینک ہٹ ہو گیا اس کے بعد دوسرے پہ جب فائر کیا تو دوسرے نے کاؤنٹر فائر کیا تو اس کے اوپر گڑے کو لگا اور گڑے سے گڑا ڈسٹرائی ہو گیا پٹیمنل فہاں سے وہ پھر اس قریفل کو وہاں سے ریٹرین کیا اور ایک مسجد کے پاس جا کے لگا دیا اور اس طرح سے تین ٹینک جو تھے وہ ہٹ ہو گئے اور اٹیک ہو گیا اچھے اس طرح ہے کہ میجر صاحب جنرل تجمول سہر ملک صاحب جب بارٹاپور تھے ہیلی سیکٹر میں تھے تو جنرل صاحب نے بلکہ جنرل ایشماند سنگھ نے بھی لکھا تھا کہ بہت بادری کی جنرل تجمول سہر ملک صاحب نے اس وقت بریڈ کمانڈر تھے اس بارے میں آپ کیا کرنے ہیں ایک ہتر میں جی وہ پاکستان میں ڈی ایس ڈی کی ڈیوٹی کر رہے تھے جب وہاں پر اس پاکستان میں حالات خراب ہو گئے تو انہوں نے خود والنٹیئر کیا کہ مجھے وہاں پر کمانڈ دی جائے اور حالانکہ ڈی ایس ڈی کی یہاں جی ایس کیو میں بڑی اچھی سورت ایک کپائنڈمنٹ ہوتی تھی تو انہوں نے والنٹیئر کیا کہ میں وہاں جا کے جان لڑنا چاہتا ہوں وہ مجھے وہاں پوسٹ کیا جائے اس کے اوپر ان کو وہاں دو سو پانچ برگیڈ میں ہلی سیکٹر جو تھا وہاں پر پوسٹ کر دیا گیا ایس برگیڈ کمانڈر اور انہوں نے وہاں کمانڈ کا سنبھار لی ہلی سیکٹر وہ سیکٹر ہے جو جہاں سب سے زیادہ دشمن کو ریزسٹنس دی گئی اور اس کے بارے میں انڈیئن کمانڈرز نے درکھمن سینگ اور پیلٹ نے دکھا کہ اگر پاکستان آرمی جس طرح ہلی میں رڑی ہے اور اس طرح باقی جوہب ہمیں رڑتی تو ہم کبھی بھی اس کو کابونا کر سکتے یا جیت نہ سکتے اچھے اس طرح کہ میجر صاحب جب جنرل تجمن صاحب ہندوستانی قید سے واپس ہے تو 32 برگیڈر تھے ان میں سے وحد میجر تجمن صاحب کو میجر جنرل بنایا گیا اس بارے میں جنرل ہمودر امان کمیشن جو تھا واپس آنے کے اوپر ہمودر امان کمیشن رپورٹ بنی اور اس رپورٹ کے اندر انہوں نے اس وقت جو وہاں برگیڈر تھے وہ 32 تھے مگے صرف ہمودر امان کمیشن رپورٹ میں انہوں نے کہ صرف ایک برگیڈر ہے جو جس کی پرفارمنس جو تھی وہ بیانڈ ڈاوٹ تھی بہت اچھی اس کے بیسرز کے اوپر ان کو پرموٹ کیا گیا اور باہد وہ تھے جن کو امیجر کرائیں گے جی جی اچھا 6 ستمبر کی حوالے سے امیجر و سین پاشا تلیمبر صاحب آپ قوم کو کیا پیغام دے گئے میں تو یہ کروں گا جی کہ ہمارے پاکستانیوں نے اور پاک فوج نے اور پاکستانی قوم نے بہت ایک حمد اور جذبے کے ساتھ اس کو ڈیفرنڈ کیا پاکستان کی سنامتی کو اور اس ستھرے میں ہمارا یہ جذبہ ہر جگہ جو ہے سب لوگ جو مظاہرہ کرتے ہیں اس کو سرانا چاہیے اور یہ جذبے کو ابھارنا چاہیے تاکہ اور اس کی یاد جو ہے وہ تمام لوگوں تک پنچائی جانی چاہیے جو شہیدوں نے قربانی عدی ہیں وہ زائے نہ جائیں اور اس کی ہمیں قدر رہے بڑی بڑی مہربانی میجر وسیم پاشا تجمل صاحب ابھی میں میجر وسیم پاشا تجمل صاحب جنرل تجمل صلی اللہ ملک کے سردادے کے گھر ہوں انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا بڑی مہربانی میجر وسیم پاشا تجمل صاحب شکریہ